اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ آج رمضان المبارک کی چودویں شب ہے تقریباً آدھا رمضان المبارک گزر چکا ہے اور میں چودویں پارے کے بعض اہم مضامین کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں چودویں پارے میں ابتدائی حصے میں سورہ حجر اور اس کے بعد سورة النحل سورتیں ہیں سورہ حجر کی آیت نمبر نو میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا تذکرہ فرمایا ہے اور فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ چونکہ دوسری جو آسمانی کتابیں تھی وہ کسی نبی پر اترتی تھی اور وہ نبی ایک مخصوص مدت تک کے لیے نبی ہوتے تھے یعنی ان کی شریعت ایک متعین وقت تک کے لیے ہوا کرتی تھی اور وقت پورا ہو جانے کے بعد وہ نبی چلے جاتے تھے ان کی شریعت جب تک اللہ نے تیہ کر رکھا ہوتا تھا ان کی شریعت باقی رہتی تھی پھر دوسرے نبی آ جاتے تھے تو ان کی شریعت پھر آ جاتی تھی اور مخصوص علاقے کے لیے انبیاء اکرام علیہ السلام ہوتے تھے یعنی مدت کے اعتبار سے بھی اور آفاقیت کے اعتبار سے بھی ہر اعتبار سے ایک دائرہ محدود تھا لیکن سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجے گئے تو آپ کو ان تمام دائروں سے بلندی عطا فرمائی گئی آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے رکھی گئی اور آپ کی نبوت سارے عالم کے لیے رکھی گئی زمانے اور علاقے کی تنگنائیوں اور اس کی تنگیوں سے آپ کی نبوت کی حفاظت اللہ نے فرمائی اور آپ کی نبوت کو آفاقیت اور عبدیت عطا فرمائی تو پھر آپ کے اوپر جو شریعت نازل ہوئی جو کتاب نازل ہوئی اس کو بھی یہ دوام ملا چنانچہ قرآن مجید کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے ہی اس کتاب کو اس نصیحت نامے کو اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے انجیل اتری زبور اتری تورات اتری لیکن ان سب میں تحریف ہو گئی نبی کے جانے کے بعد ان کے معنوں میں ان کے الفاظ میں ہر چیز میں رد و بدل ہو گیا تحریف ہو گئی جس کی وجہ سے وہ کتابیں اپنی اصل شکل میں محفوظ نہیں رہ پائیں لیکن چونکہ قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا تھا لہذا اللہ تعالی نے اس کے الفاظ کی بھی حفاظت فرمائی اس کے معانی کی بھی حفاظت فرمائی اور قرآن کے ہر دور میں لاکھوں حفاظ اور علماء اور مفسرین سامنے آتے رہے جو اللہ کی کتاب کی حفاظت کا کام انجام دیتے رہے یہ اللہ کی طرف سے ایک انتظام تھا اس کے بعد سورہ حجر میں آیت نمبر پیتالیس سے ارتالیس تک تقوی اختیار کرنے والوں سے جو اللہ کا وعدہ ہے اللہ نے وہ بیان فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون فرمایا تقوی اختیار کرنے والے لوگ جنت کے باغات میں اور چشموں میں ہوں گے اور ان سے یہ کہا جائے گا کہ ان باغات میں پوری سلامتی اور امن کے ساتھ رہوں ان کے دلوں میں جو کچھ رنجش اور چپکلش ہوگی وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نکال دی جائے گی دلوں کو پاک صاف کر دیا جائے گا ہر طرح کی قدورت سے محفوظ کر دیا جائے گا اور وہ سب ایمان والے آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے اونچی اونچی نشستوں پر تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے براجمان ہوں گے یعنی ایک محفل سجی ہوگی یعنی خوبصورتی کا ایک نمونہ پیش کیا گیا کہ بے فکر ہوں گے مطمئن ہوں گے کسی قسم کی کوئی ٹینشن اور پریشانی نہیں ہوگی اور چاروں طرف بسر لگے ہوں گے اور اونچے اونچے تکیے لگے ہوں گے اور آمنے سامنے طرف سے جنتیوں کا انعام ہوگا اور ہر قسم کی تھکن سے بھی محفوظ ہوں گے یعنی نعمت کا مل جانا ایک نعمت ہے لیکن انسان کو نعمت استعمال کرتے کرتے بھی تھکن ہونے لگتی آپ کو کسی پارک میں بڑا اچھا لگے لیکن اچھا کتی دیر لگے گا دو گھنٹے چار گھنٹے چھے گھنٹے پھر اس کے بعد آپ خود تھکنے لگیں گے ان نعمتوں سے پھر آپ فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے لذت حاصل نہیں کر پائیں گے خود طبیعت میں گراوٹ اور تھکاوٹ آنے لگیں گے تو ایک نعمت تو یہ ہے کہ نعمتیں ملیں گی دوسری نعمت یہ ہے کہ کبھی تھکن نہیں ہوگی ہمیشہ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے تو بھی کسی قسم کی تھکاوٹ اور گراوٹ کا احساس نہیں ہوگا اور ایک نعمت یہ ہوگی کہ وہاں سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے یعنی ایک انسان نعمت مل گئی اور نعمت کو وہ استعمال کر رہا ہے تھک بھی نہیں رہا لیکن ذہن میں یہ خوف اگر ہو یہ خطرہ اور خدشہ اور اندیشہ ہو کہ دو سال بعد چار سال بعد پچاس سال بعد سو سال بعد پانچ سو سال بعد مجھے یہاں سے نکال دیا جائے گا تو وہ بہرحال ایک کھٹک ہے جو دل میں رہتی اللہ تعالیٰ کا جنتیوں پر یہ انعام ہوگا کہ ایک تو نعمتیں ملیں گی بے بہان بیش بہا نعمتیں بے انتہا نعمتیں اور انسان کے تصور سے بالاتر نعمتیں اور دوسرا انعام یہ ہوگا کہ ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے انسان کبھی اوبے گا نہیں کبھی تھکے گا نہیں کبھی اکتائے گا نہیں اور تیسرا انعام یہ ہوگا کہ اس کے دل میں دماغ میں یہ کھٹک نہیں ہوگی کہ مجھے کبھی ان نعمتوں سے دور کیا جائے گا بلکہ اس کے دل اور دماغ پر یہ اتمنان کی کیفیت تاری ہوگی کہ مجھے ہمیشہ اب اسی جنت میں رہنا ہے اور یہاں کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے اس کے بعد سورہ نحل شروع ہوتی ہے اس سورہ نحل میں بڑا حفظہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے تذکرے پر مبنی چنانچہ ابتدائی انیس آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا ذکر فرمایا فرمایا کہ اللہ نے اپنے رسولوں پر وحی اتاری اور وحی اللہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا وحی اللہ ہے جس نے انسان کو ایک پانی نطفے کے پانی سے وجود آتا کیا اور پھر اس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے جن سے تم سردی کے کپڑے بناتے ہو سردی کے کپڑے جن چوپائیوں سے بنائے جاتے ہیں چمڑے سے اور وہ اللہ ہے جس نے انسان اور انہی جانوروں سے تم اپنی غزہ بھی استعمال کرتے ہو یعنی چمڑے کے لیے بھی وہ جانور استعمال ہوتے ہیں اور انسانی غزہ کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں اور ان کے ریولوں کے آنے جانے کا منظر بھی بڑا خوشنما ہے بھیڑ اور بکریاں جس وقت جاتے ہیں صبح اور شام کو لوٹتے ہیں تو بڑا خوشنما اور ایک پیارا منظر ہوتا ہے جس کا بھی وہ ریول ہوتا ہے وہ اس خوشی کو محسوس کرتا ہے اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یہی جانور تمہارے بوجھ کو اور سامان کو لے کر دور دور کے علاقوں تک جاتے ہیں اگر تمہارے ذمہ یہ کام ہوتا تو بڑا مشکل ہوتا تم نہ جا پاتے اللہ نے ان کو تمہارے لیے بنا دیا پھر اللہ نے گھولے بنائے خچر وغیرہ بنائے جن پر تم سواری کرتے ہو اور جن میں تمہارے لیے زینت کا سامان بھی یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ جو چیزیں انسان کی سواری کے لیے استعمال ہوتی اس میں انسان بہتری کے ساتھ ساتھ زینت کا بھی خیال لگ سکتا ہے اور جائز حدود میں رہ کر نمائش کا خطرہ نہ ہو تو زینت والی سواریوں کا استعمال کرنا بلکل درست ہے پھر فرمایا کہ اس کی بہت سی چیزوں کا تو تمہیں علم بھی نہیں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ یعنی ابھی تم سواری کے لیے استعمال کر رہے ہو گھوڑا اور اونٹ اور خچر وغیرہ وغیرہ لیکن اللہ نے ساڑھے چودہ سو سال پہلے بتایا تھا کہ ابھی اللہ کچھ چیزیں ایسی بنائے گا جن کا تمہیں علم نہیں ہے بڑے بڑے مفسرین نے ماضی قریب کے لکھا ہے کہ اس دور میں جو سواری کی یہ جدید شکلیں ہیں موٹر سائیکل ہے کارے ہیں کارے ہیں ٹرین ہے ہوائی جہاز ہے اور بڑے بڑے سٹیمر ہیں یہ سب اللہ کی اسی نعمت کے طور پر ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے یہ کہہ کر فرمایا تھا کہ ابھی تو بہت سی ایسی چیزیں بنیں گی اور اللہ بنائے گا اللہ انسانوں کو عقل دے گا شعور دے گا اور سائنس عطا فرمائے گا جس کے ذریعے تمہارے لئے سواری کی ایسی ایسی چیزیں بنیں گی بڑے بڑے بوجھ تم لے جاؤ گے اور بڑی بڑی مسافتوں کو گھنٹوں میں تیہ کر لوگے یہ سب اللہ کے انعام کے طور پر ہوگا پھر اللہ نے فرمایا کہ وَحِي اللَّهِ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَلَّكُم جس نے آسمان سے تمہارے لئے پانی برسایا اور پھر اس پانی کے ذریعے درخت اگائے اور اسی پانی سے کھیتیاں اور باغات نشونمہ پاتے ہیں بڑھتے ہیں پھلتے پھولتے ہیں اور وہی ہے جس نے سورت چاند ستاروں کو تمہاری خدمت پر لگا دیا اسی طرح دنیا کی بہت سی رنگ برنگی مخلوقات اس مالک نے تمہارے لئے بنا دی اسی مالک نے تمہارے لئے سمندر کو مسخر کر دیا دریاؤں کو مسخر کر دیا جس کے اندر سے گوشت تمہیں غزہ کے طور پر ملتا ہے مچھلی کھانے کو ملتی اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں پانی کی جو غزہ کے طور پر استعمال کی جاتی اور اسی سمندر سے زیورات حاصل ہوتے ہیں اور اللہ ہی کے حکم سے کشتیاں اور سمندر میں چلتی ہوئی نظر آتی جس طرح ساری چیزیں پانی میں ڈوب جاتی ہیں لیکن اللہ نے کشتیوں میں جو چیزیں لگائی جاتی ہیں ان میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ پانی میں ڈوبتی نہیں ہے اگر اللہ ان چیزوں کو بھی یہی صفت دیتا کہ وہ پانی میں ڈوب جاتی تو پھر پانی کا راستہ کیسے کروس ہوتا کیسے تیہ کیا جاتا تو اللہ نے بہت سی چیزوں کو ایسا بنایا جو پانی میں نہیں ڈوب تھی اور بہت سی چیزوں کو ایسا بنایا جو پانی میں ڈوب جاتی ہیں لہذا جو چیزیں پانی میں نہیں ڈوب تھی ان کی مدد سے پانی کے جہاز اور سٹیمر تیار کیے جاتے ہیں جو سمندروں میں مہینوں مہینوں کے سفر طے کرتے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے پھر فرمایا کہ اسی اللہ نے زمین میں پہاڑوں کو کیلوں کی طرح اس طرح جمع دیا تاکہ زمین ڈگمگائے نہیں زمین ہلے ڈلے نہیں یہ پہاڑ میخوں کی طرح ہے کیلوں کی طرح ہے جنہیں اللہ نے زمین میں گار دیا ہے اس طرح اس طور پر جمع دیا ہے تاکہ زمین ہلنے ڈلنے سے محفوظ رہے اور اسی اللہ نے دریاؤں میں راستے بنائے پھر آگے فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گننا چاہو کاؤنٹ کرنا چاہو تو تم اللہ کی نعمتوں کو اپنے مالک کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے وہ تم سب کے ظاہر و باطن سے بخوبی واقف پھر سورہ نحل میں ہی آیت نمبر 27 سے 32 تک اچھے اور برے لوگوں کے آخری انجام کے بارے میں بتایا گیا فرمایا گیا اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کفار و مشرقین قیامت کے دن ظلیل اور رسوہ ہو رہے ہوں گے اور اللہ تعالی ان سے پوچھے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کو تم میرے علاوہ پکارتے تھے جن کی تم میرے علاوہ عبادت کرتے تھے وہ کہاں ہیں جن کے لیے تم اہل ایمان سے جھگرتے تھے مسلمانوں سے لڑتے تھے مسلمانوں پر ظلم ستم کرتے تھے اہل توحید کو ستاتے تھے جن کے لیے یہ سب کرتے تھے آج کہاں ہیں وہ اس دن کہا جائے گا کہ آج تو کفر اور شرک کرنے والوں کا بڑا برا حال ہے یہ کافر لوگ اس حال میں دنیا سے گئے کہ انہوں نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کر رکھا تھا اپنی جان پر ظلم کرنا اور سب سے بڑا ظلم اپنے اوپر یہ ہے کہ ہم شرک میں مبتلا ہوں ایک اللہ ایک مالک کی عبادت چھوڑ کر اور چیزوں کی عبادت میں پڑھنا اور دیگر چیزوں کو معبود کا درجہ دینا یہ اپنے اوپر سب سے بڑا ظلم ہے جب مالک ایک ہے خالق ایک ہے رب ایک ہے تو عبادت صرف اسی کی کی جائے گی پرستش صرف اسی کی کی جائے گی اس کے علاوہ جو ادھر ادھر اپنے دلوں کی عارضویں اور مرادیں لگاتے ہیں وہ بہت بڑا اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں جس کا نقصان انہیں قیامت کے دن اٹھانا پڑے گا پھر ان سے پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ہم نے تو کوئی برا کام نہیں کیا جب ان سے کہا جائے گا اللہ کو سب معلوم ہے جو کچھ تم کرتے تھے لہذا اب جہنم کے دروازوں میں سے اس عذاب میں داخل ہو جاؤ جس میں تم ہمیشہ رہو گے تکبر کرنے والوں کا اسی طرح برا انجام ہوتا ہے وہیں دوسری طرف ایمان والے ہوں گے تقوی والے ہوں گے اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے رب نے ہمارے لئے خیر ہی خیر اتاری جو لوگ بھی نیکی کا راستہ اختیار کرتے ہیں ان کے لئے دنیا میں بھی بہتری ہے آخرت میں بھی ان کے لئے بھلائی ہے وہ لوگ ہمیشہ باقی رہنے والی جنت میں ہوں گے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور ان کی ہر خواہش وہاں پوری کی جائے گی یہ لوگ دنیا سے اس حال میں گئے کہ یہ بلکل پاک تھے پاکیزہ تھے اور فرشتوں نے ان لوگوں کو دعا دیتے ہوئے کہا تھا کہ تم سب پر خوب سلامتی ہو اللہ کی سلامتی اللہ کی رحمت ہو تم لوگوں نے دنیا میں جو نیک عمال کیے ان سے خوش ہو کر آج اللہ نے اپنی رحمت سے تم کو جنت کی یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس کے بعد سورہ نحل ہی میں آیت نمبر 65 سے 72 تک پھر اللہ تعالی کی قدرت کا اس کی نعمتوں کا اس کے انعامات کا اس کے احسانات کا اس کے فضل و کرم کا تذکرہ ہے چنانچہ فرمایا گیا اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ ہے جس نے زمین پر بارش برسا کر مردہ زمین کو زندہ کر دیا غور کرو اللہ کی قدرت پر اللہ کی قدرت پر غور کرو اس کی طاقت پر غور کرو کہ اس نے مویشیوں جو جانور دودھ دیتے ہیں مویشیوں کے پیٹ میں گوبر اور خون کے درمیان سے پینے کے لیے تم کو صاف شفاف دودھ عطا فرمایا جو بڑا خوشگوار خوش ذائقہ ہوتا ہے یہ اللہ کی کتنے بڑی نعمت ہے پینے والوں کے لیے بڑا خوش ذائقہ بڑا تسلی دینے والا بڑا سکون پہنچانے والا بڑا غزائیت سے بھرپور طاقت سے بھرپور یہ کس نے بنایا آپ بھینس کے پیٹ میں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ گوبر بھرا ہوا ہے خون ہے اور گندگی ہے پیٹ کے اندر لیکن اسی کے بیٹ میں سے اللہ تعالیٰ کیسا پاک صاف شفاف سفید دودھ عطا فرماتا ہے یہ اللہ کی قدرت یہ اللہ کی طاقت ہے یہ اللہ کا نظام ہے کہاں سے آتا ہے یہ دودھ کیسے بنتا ہے وہ بھینس کھاتی ہے بوسا اور کھاتی ہے پتے لیکن کس طرح اس کے جسم میں اللہ تعالیٰ ایسا طاقتور غزائیت سے بھرپور ایک غزہ بنا دیتے ہیں دودھ بنا دیتے ہیں جو انسانوں کے بہت کام آتا ہے بہت فائدہ مند ہوتا ہے اور انسانوں کو بہت تقویت اور طاقت پہنچانے والا ہوتا ہے یہ کس کا نظام ہے یہ کس کا کارخانہ ہے یہ مشین ہر مویشی کے اندر جانور کے اندر کس نے فٹ کی ہے اور کتنے روپے اس کے لگے ہیں کس طرح جب ایک بیعز دنیا میں آتی ہے تو اپنے ساتھ اس سسٹم کو اس مشین کو اس میکنزم کو لے کر آتی ہے یہ سب اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے اللہ کی قدرت اللہ کی طاقت کا شاہکار ہے صرف اسی نعمت کو دیکھ کر لوگ اللہ کو پہچان لیں اللہ کی طاقت کو پہچان لیں اس ایک مالک کی طاقت اور قدرت کو تسلیم کر لیں تو یہ بہت کافی ہے پھر فرمایا کہ اسی طرح غور کرو کہ اللہ نے انگور اور خجور جیسے پھل عطا کی ہے جس سے بہت سے لوگ شراب بنا لیتے ہیں غلط کاموں میں اس کا استعمال کرتے ہیں اور بہت سے لوگ اس کا پاکیزہ رسک بناتے ہیں حلوہ بناتے ہیں رس بناتے ہیں اور مختلف غزائیں بناتے ہیں اسی طرح غور کرو ایک اور اللہ نے اپنی قدرت دکھائی کہ غور کرو کہ شہد کے اوپر غور کرو کہ کس طرح اللہ تعالی نے شہد کی مکھی کو یہ بات سکھا دی وہ دنیا میں آتی ہے تو یہ اپنا پورا پروسس سیکھ کر آتی ہے کہ وہ آتی ہے اور اس کے بعد اس کا کام یہ ہے کہ وہ پہاڑوں پر اور مختلف پیڑوں پر اور مختلف پھولوں پر اور مختلف پھلوں پر اور جو چھتوں پر بڑے بڑے وہ لگے ہوتے ہیں ان پر جا کر وہ رس نچوڑتی ہے کہ پہلے تو وہ اپنا گھر بناتی ہے کسی پہاڑ پر کسی کوئی چھتہ بناتی ہے اور اس کے بعد پھلوں سے اور پھولوں سے رس نچوڑ کر لاتی اور پھر اللہ تعالی اس کے پیٹ سے اس کی رال سے اللہ تعالی کس طرح ایک ایسا رس نکالتے ہیں جو رنگ برنگا بھی ہوتا ہے اور بہت میٹھا پڑا خوش ذائقہ ہوتا ہے اور اس میں بڑی بیماریوں کے لیے شفا ہے شہد میں اللہ نے بیماریوں کے لیے شفا رکھی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی طرف ارشاد فرمایا تھا اس بات کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ شہد میں اللہ نے شفا رکھی تو یہ رنگ برنگا رس اللہ تعالی کس طرح اس شہد کی مکھی کے اندر سے نکالتا ہے اور کس طرح وہ مختلف جگہوں سے وہ رس حاصل کرتی یہ پروسس یہ پورا میکنزم یہ پورا سسٹم اسے کس نے سکھایا وہ کہیں اسکول میں پڑھتی نہیں ہے اس کو کوئی اس کے لیے ٹیوشن نہیں لینا پڑھتی یہ اللہ کی طرف سے وہ سیکھ کر آتی ہے اپنا کام اور دنیا میں آتے ہی وہ اپنے کام میں لگ جاتی ہے یہ صرف اللہ کی سکھائی ہوئی اس کو ایک دولت ہے اور اللہ کی طرف سے اس کو یہ صفت عطا فرمائی گئی ہے کہ وہ اپنے کام میں لگی رہتی ہے اسی کو دیکھ کر لوگ اللہ کی قدرت کو پہچانے پھر فرمایا کہ وہ اللہ ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا اور وہی تم سب کو موت دے گا اور بعض لوگوں کو اس قدر بڑھا پہ تک اللہ زندہ رکھتا ہے کہ اس شخص کی جسمانی اور ذہنی قوتیں بیکار ہو جاتی یعنی بچپنے میں انسان پہنچ جاتا بہت زیادہ جب بڑا ہوتا ہے تو جسم بھی کمزور ہونے لگتا ہے اور جسم کی طاقت بھی ختم ہونے لگتی اور ذہن بھی کمزور ہونے لگتا ہے وہی پرانی عمر کو پہنچ جاتا ہے وہی اللہ ہے جس نے کسی کو کم اور کسی کو زیادہ رزق عطا فرمایا یہ اللہ کی قدرت ہے دنیا کے نظام کو چلانے کے لئے اللہ کی حکمت اللہ کا فیصلہ کہ اللہ کسی کو کم رزق دیتا ہے کسی کو زیادہ رزق عطا فرماتا ہے وہی اللہ ہے جس نے تم کو بیویاں عطا فرمائی اور ان کے ذریعے اولاد در اولاد عطا فرمائی اور تمہیں بہترین بہترین رزق عطا فرمائے حیرت کی بات ہے ان سب کے باوجود بھی لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر نہیں کرتے ناقدری کرتے ہیں ابھی بھی اللہ کی نعمت کو جھٹلا ہوگے ابھی بھی اللہ کی نعمتوں کا انکار کتنے زلیل ہو گئے ہو تم کتنی ہم پستیوں میں گر چکے ہیں کہ ہر قدم پر ہم اللہ کی نعمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اللہ کی قدرت اور طاقت کو اپنی آج سے دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم اللہ کو ماننے کو تیار نہیں اور اللہ کو اگر مانتے ہیں تو اللہ کی ماننے کو تیار نہیں اس کی عبادت کے لیے تیار نہیں اس کی اطاعت کے لیے تیار نہیں اس کی بندگی کے لیے تیار نہیں اس سے زیادہ افسوس کا اور کوئی مقام نہیں ہو سکتا پھر سورہ نحل میں آیت نمبر نوے میں ایک بڑی اہم بات ارشاد فرمائی اکثر و بیشتر جمعہ کے خطبے میں بھی امام صاحب یہ آیت پڑھتے ہیں فرمایا گیا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وعیتائذ القرباء وینہا عن الفحشائی والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون بہت ہی جامع آیت معنی خیز آیت اور بہت سے مضامین اپنے اندر رکھنے والی یہ آیت فرمایا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا انصاف کا کسی کا حق مت مارو عدل کا خلاصہ ایک لفظ میں اگر میں عرض کرو کہ کسی کی حق تلفی مت کرو ایک روپے کا بھی حق کسی کا مت مارو ذرہ برابر کسی پر ظلم مت کرو کسی کو ستاؤ مت کسی کی غیبت مت کرو کسی پر بہتان مت لگاؤ الزامات مت لگاؤ سب کے حقوق ادا کرو رشتداروں کے حقوق پڑوسیوں کے حقوق اساجزہ کے حقوق بڑوں کے حقوق بیریوں کے حقوق بچوں کے حقوق چھوٹوں کے حقوق انسانوں کے حقوق سب کے حقوق صحیح صحیح ادا کرنا اور اپنا اور اپنے مالک کا معاملہ بھی بلکل صحیح رکھنا عبادات کے سلسلے میں عقائد کے سلسلے میں سب جگہ بلکل عدل اور انصاف کا معاملہ رکھنا سب کے حقوق ادا کرتے رہنا اس کا نام ہے عدل اس کے بعد دوسرا درجہ اس سے آگے بڑھ کر اللہ حکم دیتا ہے احسان کا یہ عدل سے آگے کا درجہ ہے یعنی ایک ہوتا ہے صرف حقوق ادا کرنا اور ایک دوسرا یہ ہے کہ حق سے زیادہ ادا کرنا حق سے زیادہ بڑھ کر کسی کا ساتھ دینا اور اپنے حقوق کے سلسلے میں نرمی کا معاملہ رکھنا یعنی کوئی ہمیں حق دے ہمیں حق نہ دے تو ہم نرمی کا معاملہ رکھیں اپنے حقوق معاف کرنے کی طاقت ہمارے اندر ہو اور دوسروں کے حقوق حق سے زیادہ بڑھ کر ادا کیے جائیں خوب خدمت کی جائے خوب سب کے کام آیا جائے خوب رشتہ داریوں سے اچھا تعلق اچھے رابطے رکھے جائیں یہ احسان کا درجہ ہے جو برا کرتا ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے جو توڑتا ہے اس سے بھی جوڑا جائے جو ظلم کرتا ہے اس کو بھی معاف کیا جائے جو نہیں دیتا اس کو بھی دیا جائے یہ احسان کا درجہ ہے یہ بڑا پسندیدہ درجہ ہے انبیاء اکرام علیہ السلام اور حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم احسان کے بلند ترین مرتبے پر فائز تھے بلند ترین اخلاقی پہلو جو آپ کا تھا وہ احسان کے درجے تک پہنچا ہوا تھا کہ آپ سب کے حقوق آگے بر بر کر ادا کرتے تھے اور حق سے زیادہ ادا کرتے اور اپنے حق کے سلسلے میں آپ بہت ہی نرمی کا معاملہ فرماتے اور تیسرا حکم دیا گیا وَعِتَعِذِ الْقُرْبَ کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا رشتہ داریوں کو جوڑنا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے بڑا خیر کا کام ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں اور اس بندے سے بہت ناراض ہوتے ہیں جو رشتہ ناتے توڑتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتا وَعِتَعِذِ الْقُرْبَ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے وَيَنْهَا عِنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ اور فرمایا گیا کہ اللہ تمہیں روکتا ہے ہر طرح کے بے حیائی کے کام سے سختی سے منع کرتا ہے اللہ کہ بے حیائی کے کاموں سے دور رہو ہر قسم کے فحش اور عریانیت سے دور رہو اور ہر اس کام سے دور رہو جو تمہیں بے حیائی کی طرف لے کر جائے بے پردگی کی طرف لے کر جائے فحش اور عریانیت کی طرف لے کر جائے اپنی نگاہوں کو اپنے دل کو اپنے دماغ کو اپنے موبائل کو اپنے انٹرنیٹ کو اپنی مجلسوں کو اپنی شادیوں کو بے حیائی سے بے حجابی سے بے شرمی سے عریانیت سے محفوظ رکھو یہ اللہ کا حکم ہے اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ مسلمان بے حیائی کرے بے شرمی کا معاملہ کرے فحش اور عریانیت میں مبتلا ہو اللہ کو یہ قطعا پسند نہیں اللہ تعالیٰ اس سے بہت سختی کے ساتھ منع فرماتے ہیں وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ اور ہر وہ کام جو گناہ کا ہے جو برا سمجھا جاتا ہے نمازیں چھوڑنا جھوٹ بولنا اور شراب پینا اور دھوکہ دینا اور غیبت کرنا اور کسی کا حق مارنا اور کسی کو ستانا اور عیزہ پہنچانا اور بیوی پر ظلم کرنا اور ماں باپ کا خیال نہ رکھنا ایسے پچاسو سیکلوں گناہ ہیں جو گناہ ہیں گناہ کہے جاتے ہیں گناہ سمجھے جاتے ہیں ان سب سے بچا جائے فحش وہ گناہ ہوتے ہیں فحشا جو کھلن کھلا دولنے کے ساتھ کیے جائیں اور ہر اعتبار سے ان کو گناہ سمجھا جائے یعنی دنیاوی آنچ سے بھی وہ گناہ لگیں اور دینی اعتبار سے تو وہ گناہ ہیں ہی اور منکر میں وہ سارے گناہ شامل ہو جاتے ہیں جو لوگ تو ہو سکتا ہے بہت سے اس کو گناہ نہ سمجھے مثلا نماز چھوڑنا اب اسے دنیا دار آدمی گناہ نہیں سمجھے گا لیکن ایک گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے سخت گناہ ہے ہر طرح کے گناہ کو پھر منکر کہا جاتا ہے برائی کہا جاتا ہے اس سے بچا جائے اور پھر خاص طور سے فرمایا والبغی ہر طرح کے ظلم سے بچو نائنصافی سے بچو زیادتی سے بچو اللہ تعالیٰ تمہیں ان کاموں سے بچنے کا بہت ہی پرزور طریقے سے حکم دیتا ہے پھر سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں نیک عمل کرنے والوں کو کیا بہترین انجام ہوگا فرمایا گیا من عامل صالحا من ذکر او انسا وہو مؤمن فلنحیینہو حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم بے احسن ما کانو یعملون اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ بھی ایمان کے ساتھ اللہ پر یقین کے ساتھ شرک اور کفر سے بچتے ہوئے جو نیک اعمال کر کے آئیں گے اعمال صالحہ کر کے آئیں گے اعمال صالحہ وہ اعمال جو علم کے اعتبار سے بھی درست ہو اور جن میں نیت بھی درست ہو یہ دو پیمانے ہیں عمل صالح کے ہر وہ عمل جو علم کی روشنی میں صحیح ہو درست ہو اور وہ عمل صرف اللہ کے لئے کیا گیا تو جو لوگ نیک عمل کر کے آئیں گے ایمان کے ساتھ چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا میں پاکیزہ پر سکون اتمنان بخش زندگی عطا فرمائے گا جسے قرآن نے حیاتا طیبہ کہا بہت ہی پاکیزہ زندگی پر سکون زندگی اور ان کے بہترین کاموں کی جزا ان کو ضرور ملے گی اس کے بعد سورہ نحل آیت نمبر ایک سو چھے میں فرمایا گیا ایمان کے بعد کفر من کفر باللہ بعد ایمان فرمایا گیا کہ بہت سے لوگ ایمان اختیار کرنے کے بعد ایمان لانے کے بعد پھر اپنی پسند سے کفر اور شرک کے راستے پر چل پڑتے ہیں بہت سے تو ایسے ہوتے ہیں جن کو مجبور کر دیا جاتا ہے اور ان کی جان پر بناتی ہے تو صرف اپنی جان کی حفاظت کے لیے دل میں برا سمجھتے ہوئے زبان سے محض کوئی کفریہ کلمہ بول دیتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے معاف بہت ناپسندیدگی کے ساتھ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اس کا عقیدہ مضبوط ہو اور پختہ ہو لیکن بالکل جان پر بنائی ہے کوئی اس کی جان لینا چاہتا ہے کوئی ایسا ظالم اور جابر ہے جو اس کو مار دینا چاہتا ہے صرف اپنی جان کی حفاظت کے لیے پھر وہ دل میں مطمئن رہتے ہوئے ایمان پر وہ صرف زبان سے کوئی کفریہ کلمہ بول دے تو وہ تو اللہ کی طرف سے معاف ہے لیکن مجبوری ختم ہوتے ہی پھر وہ فوراً اسلام اور ایمان کی طرف اپنے قول اور عمل سے واپس آئے لیکن جو لوگ ایمان کے بعد خوشی سے اپنے کفر پر واپس جاتے تو ایسے لوگوں پر اللہ کا سخت عذاب اور غضب نازل ہوگا اور ان کے لیے بھیانک عذاب تیار کیا گیا پھر سورہ نحل میں آیت نمبر 112 میں ایک پر امن بستی کی مثال دی گئی فرمایا گیا ایک بستی جہاں کے لوگ بڑے امن و امان سے تھے مطمئن تھے ہر طرف سے رزق کی وہاں فراوانی تھی لوگ بڑے خوشحال تھے پر سکون زندگی گزار رہے تھے لیکن پھر کیا ہوا کہ لوگ ان ساری نعمتوں سے فائدہ تو اٹھا رہے تھے لیکن فکفرت بانعم اللہ اللہ کی نعمت کی ناشکری کر رہے تھے اللہ کی نعمت کی ناقدری کر رہے تھے ان کو ذرا بھی احساس نہیں تھا کہ اللہ نے ان کو کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ناشکری اور ناقدری ان کی زبان سے بھی ظاہر تھی ان کی عمل والخوف بھکمری غربت تندستی فقر فاقع اور خوف در دہشت یہ عذابات ان پر مسلط ہو گئے ہم بھی اپنے دائیں بائیں جائزہ لے لیں آج ہم انہی دو عذابات میں زیادہ تر مبتلہ ہیں ایک خوف ہے ایک بھوک ہے فقر فاقع ہے تندستی ہے جوبز نہیں ہیں کاروبار بیکار ہو چکے ہیں معیشت تباہ ہو رہی ہے ایک یہ عذاب ہے اور دوسرا عذاب خوف کا دہشت کا ڈر کا کسی بھی شکل میں ہو وبا کی شکل میں ہو ظالم حکمرانوں کی شکل میں ہو کسی بھی اعتبار سے ہم ان دو عذابوں میں مبتلہ ہیں اور یہ عذابات کسی بستی کی طرف سے بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے اس کے بعد آخری سورہ نحل میں اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ ابراہیم ایسے پیشوا تھے مقتدہ تھے کہ وہ ہر طرف سے کٹ کر ان کا رخ صرف اللہ کی طرف تھا اور وہ ہرگز شرک کرنے والوں میں نہیں تھے وہ تو اللہ کے بڑے شکر گزار بندے تھے اور اللہ نے ان کو چل لیا تھا اپنی نبوت کے لیے رسالت کے لیے ان کا انتخاب ہوا تھا اور دنیا میں بھی ان کو خوب بھلائی عطا کی گئی تھی اور وہ بڑے نیک لوگوں میں تھے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ سے فرمایا گیا کہ آپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کریں اور انہی کے راستے پر مضبوطی سے جمع رہیں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ سے یہ بات فرمائی گئی بلکہ لوگوں کو اللہ ساری انسانیت سے فرمایا گیا لوگوں کو اللہ بلائیے خوش اخلاطی اور نصیحت کے ساتھ بلائیے اگر بحث کی بھی نوبت آ جائے تو اچھے انداز میں بحث کیجئے گا جگڑیے گا نہیں لڑیے گا نہیں الٹے سیدھے چیلنجز مت کریے گا بلکہ سنجیدگی کے ساتھ دلائل کے ساتھ ان سے مباحثہ کیجئے یہ دعوتی کام کرنے والوں کو خوب سمجھ نہ چاہیے کہ دعوت کا کام بغیر حکمت کے نہیں ہوتا اور حکمت علم اور اصحاب علم کی صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی اسی طرح دعوت دیتے ہوئے زبان بھی شائستہ اور اخلاق بھی عالی ہونے چاہیے اللہ تعالی راہ راہ جتنا ظلم تمہارے ساتھ کیا گیا اور اگر تم صبر سے درگزر سے معافی سے کام لو تو یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہت بہتر ہے اور بہت مفید ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين